اسلام علیکم اسے انیلہ شہزاد with global in 5 minutes امریکہ میں بہت سارے بینکوں کا کولیپس کا ایک سلسلہ شروع ہو گئے اور دیفنیٹلی اس سے گلوبل ایکانومی پہ بھی اثرات ظاہر ہوئے تو اس سارے سلسلے کا ایک overview لینے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے بینکس کا کولیپس سامنے آ رہا ہے جس میں یو ایس کے جو فرس ریپبلک بینک ہے پیک ویسٹ پیسیفک ویسٹرن بینک یہ بھی ہے اس کے علاوہ سلیکون ویلیو بینک ہے اور یہ تو ہیں ہی جن کی کولیپس کی نیوز آ چکی ہے ان میں سے کچھ بینکوں کو بند بھی کر دیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ اسی نیوز میں ہے کہ فرس ریپبلک بینک جو ہے اس کی تو سیونٹی پرسنٹ شیئر پلنجنگ ہوئی اس کے بعد پیک ویسٹ جو بینک ہے اس کی فورٹی پرسنٹ پلنجنگ ہوئی نیچے گئے اس کے شیئرز اور اس کے جو ایسٹس ہیں ویسٹرن ایلائنس بینک روپ جو ہے اس کی بھی تھرٹی پرسنٹ یہ نیچے چلا گیا ہے ایک اور ہے چارلز شویب وہ ٹوئنٹی پرسنٹ نیچے گیا ہے اسی طرح سے یہ اور بھی بینکس ہیں جو کہ نیچے جا رہے ہیں اور ایسا لگ رہے ہیں جیسے کہ ایک سلسلہ شروع ہو گئے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک خبر آنی شروع ہو گئی ہے تو یہ جزیرہ مکبر انٹرسٹنگ یہ انہوں نے بولے کہ اس سلیکون ویلی بینک جو ہے وہ اس کی وہ کیسے فیل ہوا اور کیا اس کے بعد ایک فائنانشل گلوبل فائنانشل کرائسس جو ہے وہ آنے والا ہے بکر ظاہر ہے اگر یو ایس میں ایک فائنانشل کرائسس آیا تو اس کے اثرات آپ کو بتا ہے وہ دنیا بھر میں اس کی ریپر ایفیکس آتے ہیں تو اس میں انہوں نے کچھ وجہ سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ کیا ہوا کیوں سلیکون ویلی بینک جو ہے وہ کولیپس ہو انہوں نے بولا کہ یہ ایک یو ایس ٹیکنالوجی سٹارٹ اپس کی بنیاد پر یہ بینک بنایا گیا تھا کہ یو ایس ٹریجری سے بانڈز لے خرید کے اور اس کے بعد یہ نئے سٹارٹ اپس کو یہ رکھ دیتے تھے اور یہ تب کی بات ہے جب جو انٹریسٹ ریٹس ہیں وہ بہت کم تھے نیکٹیف چل رہے تھے زیرو اور اسے مائنس میں چل رہے تھے آج سے آٹھ دس سال پہلے کی جو بات ہے تو تب انہوں نے وہ یو ایس ٹریجری سے یہ بانڈ لینے شروع کر دی اور اسے یہ سٹارٹ اپس کو دینا شروع کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ covid pandemic میں technical companies کو tech companies کو بہت زیادہ profit وان کا business بہت زیادہ بڑھ گیا بکہز وہ گھروں میں جو لوگ تھے ان کو گھروں میں entertainment لینے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کی machines اور equipage خرید رہے تھے جیسے computers ہو گئے mobiles, tv screens وغارہ تو اس وجہ سے یہ جو اس طرح کی جو business میں involved تھے یہ والے bank تو اس کا اس وقت ان کو اقدام سے ایک boost ملا اور profit کا margin بہت آگے چلا گیا لیکن اسی طرح کی SBB invest much of this cash in US government bonds ٹھیک ہے اور یہ ہوا ہے کہ US federal reserve started raising interest rates last year in response to soaring inflation causing a value of those bonds to fall انہوں نے invest کیا تھا اپنا سارا profit جو bonds کے اندر bonds کی جو انہوں نے interest rates جب بڑھایا last year سے بڑھانا شروع کر دیا point two five faces ہر دو چار مہینے بعد یہ بڑھا رہے تھے بائیڈن administration especially جب سے آئی ہے یہ مستقل بڑھا رہی ہے تو ان کی جو bonds ان کی prices جو ہے وہ devalue ہو گئے اور اس کی وجہ سے یہ جسے سیلیکون ویلی بینک ہے اس کے customers کو جب یہ بتا چلا کہ ان کے bonds جو ہیں وہ بہت ہی devalue ہو گئے ہیں اور وہ panic ہو کے اپنے bonds کو sell کر رہے ہیں تو ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ ہمارا جو پیسہ یہاں پر invested ہے ان کے بینک کے اندر پڑا ہوا ہے وہ کہیں جو ہے وہ مطلب bankruptcy کی وجہ سے ختم نہ ہو جائے تو اس لیے وہ انہوں نے ایک دم سے یعنی بہت بڑی amount جو سیلیکون ویلی بینک میں سے draw out کرنے شروع کر دیا money کو اور according to one news it was something like 10 billion جو کہ انہوں نے within one or two days جو ہے اس میں سے نکال کے اور یو ایس کے دوسرے دیگر بینکوں میں ڈالنے شروع کر دیا تو یہ ایک وجہ سمجھ میں آتی سیلیکون ویلی جو بینک ہے اسی طرح سے یہ جو اور دیگر بینکوں کا میں نے آپ کوئی بتایا یہ سب کی سب جو ہیں ان کی کیا وجہ ہوئی مطلب ان کی جو بینکوں کی تو آپ پتہیں سب سے difficult terminologies اور difficult things ہوتی ہیں economic terminologies جس کو سمجھنا چاہیے وہ بہت difficult ہوتا ہے تو لیکن یہ گراف ہمیں تھوڑا سا help کرتے ہیں اس گراف سے تھوڑا سا ایسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو سیلیکون ویلی بینک ہیں اور سیگنیچر بینک یہ ریڈ کلر میں سیلیکون ویلی بینک ہے یہ 2014 میں اس کے جو کوئی شیئر کی پرائس کوئی اتنی خاص نہیں تھی اور ایسے ایسے آپ نے دیکھا 2018 میں جا کر یہ تھوڑا سا اس میں انگریز آنی شروع ہوئی کووٹ آ گیا کووٹ کی وجہ سے ان کو بہت بوسٹ ملا اور جس کی وجہ سے ان کی شیئر پرائسز جو ہیں وہ مارکٹ میں بہت گروہ کرنی شروع ہو گئی اور جو 2022 میں جب یہ کووٹ کی پابندیاں ختم ہوئی ہیں تب ہی سے ان کا ڈیکلائن جو ہے وہ شروع ہو گیا اور یہ ہوتے ہوتے یہ دو سالوں کے اندر اندر یہ یہاں تک پہنچ گیا کہ یہ جو اب 2023 میں یعنی چند دنوں کے اندر اندر یہ دو تین دنوں کے اندر ان کی بلکل زیرو کی طرف جو ہے ان کی شیئر منی چلی گئی اسی طرح سے یہ آپ دیکھو گے دوسرا سگنیچر بینک ہے یہ بھی بہت سلو اور سٹیڈی پروگرس کر رہا تھا اور کووٹ کے بعد کووٹ کی وجہ سے غالباً یہ اس میں اتنی ان کی پرائسز اوپر گئیں اور اس کے بعد ایک دم سے وہ نیچے جا ہی رہی تھی لیکن ابھی چند دنوں میں وہ ایک دم سے انہوں نے مزید سلائیڈ ان کو ملا تو یہ تو رہے یو ایس کے بینک لیکن ایک سویس ایک بینک ہے جو کہ یورپ بیسٹ ہے اس کے بارے میں آج ہی نیوز آئی کہ سعودی عرب اس کا ایک بیسک بہت بڑا انویسٹر تھا اس بینک کے اندر تو انہوں نے بولا ہے سعودی عرب نے بولا ہے کہ سوری ہم اب آپ کیوں مزید جو ہے وہ آپ کو فنڈز نہیں دے سکتے مزید ہم آپ کو یعنی سٹیبلیٹی آپ کی قائم رکھنے کے لیے آپ کے اندر منی پاک نہیں کر سکتے لہٰذا انہوں نے جیسے ہی احران کیا کہ ہم اب مزید آپ کی حرب نہیں کر سکتے آپ کے جو شیئرز ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں تو تو ان کی اس نیوز کے بعد جو ہے 30% ان کی شیئرز ایک دم سے وہ نیچے چلے گئے ہیں اور یہ بھی ہم ایک گراف سے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ آپ یہ دیکھ رہو کہ یہ 2005 ہے یہ آپ دیکھ رہو یہ 2008 جب ریسیشن آیا تھا اس سے پہلے جو گلوبل ایکنومک ریسیشن ہے جس کے بارے میں کچھ انیلسٹ کہتے ہیں کہ یہ 2008 کا جو ریسیشن ہے جس میں سب کچھ نیچے آ گیا تھا اس وقت سے اب تک ریسیشن ہی چل رہا ہے بہرحال اس کے بعد تھوڑی بہت ریکاوری ہوئی مگر 2000 آپ پہ دیکھ رہو کہ 20 میں آتے آتے یہ مزید نیچے سے نیچے سے نیچے ان کی پروفارمس جا رہی تھی اور اب یہ اس نیوز کے بعد اقدام سے 30% مزید ان کا ڈیکریز ہو ہے یہ بیماری 2008 سے ہی شروع ہوئی بھی تھی گلوبل ایکنومک خراب ہو رہی تھی مگر آہستہ اس تک کرتے وہ پھلکل زیرو کی طرف فلیٹ ہوتی جا رہی سو کیا ہوگا اس ساری جو یو ایس کی ایکنومی جب خراب ہوتی ہے یا یورپ کی بینک جب وہ کولیپس کرتے ہیں تو پھر کیا دوسرے لوگوں کے اوپر اثر پڑتا ہے یہ ایک بڑا انٹریوی اس میں ایکسٹریک کیا ہے وال سٹریٹ ایکسپرٹ یہ جو ان کے نام روبرٹ کیوس کی انہوں نے بولا کہ پریڈک کیا ہے کہ نیکس بیگ یو ایس بینک فیلیر جو آنے لگا بلکہ آنے کیا لگا یہ ایک فیلیر تو بطلب سٹارٹ ہو ہی گیا اور انہوں نے پہلے بھی ایکنومی crisis سے پہلے اور انہوں نے یہ بھی ایک بڑی انٹریسٹنگ بات کی ہے کہ یو ایس ڈالر is losing it's hegemony in the world right now so there is going to print more and more and more of this کیونکہ یو ایس ڈالر کی جو ہجم ہنی ہے وہ دنیا میں جو اس کی ڈالر ختم ہو رہی ہے کہ چائنا اور رشیا اور اپنے دیگر دوستوں کو ایک الگ کیمپ میں لے کر آرہ ہیں اور وہ چائنا جو دنیا کی سب سے بڑی اکانومی تھا اگر وہ ہی یو ایس ڈالر میں ٹریڈ کرنا ختم کر دے گا تو بہت بڑا دھچکہ تو لگے گا یو ایس اکانومی کو تو بہرحال اسی وجہ سے یہ جو ان کی ہجامنی کو یہ دھچکہ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے کہ یو ایس کیا کرے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈالر کو پرنٹ کرے گا اور اس سے وہ کوشش کرے گا کہ وہ سنکھ ہونے سے اور بلکھل ٹوٹلی کولاپس ہونے سے بچ جائے تو لیکن آپ دیکھ رہے کہ اس یہ ڈالر کی جو پرنٹنگ زیادہ ہونی ہے اور دوسری فیکٹر یہ کہ بینکوں میں سے پیسہ نکل کے باہر آنا بکرز لوگوں کو یو ایس ڈالر کے اوپر ایون امریکن لوگوں کو یو ایس ڈالر کے اوپر یقین نہیں رہا اگر وہ اپنے ڈالر کو بینک سے نکال لیں گے اور اس کو دیفرنٹ دنیا میں سامنے ابریں جن کے اندر ریال ویلیو بڑھے گی اور جس کا یہ گول کے اوپر کیا اثر پڑ ہے لیکن یہ دو ہزار بائیس آپ کہہ لو دو ہزار بائیس سے جو ہے وہ مارچ سے ہی آپ سمجھ لو جانوری فیبری سے ہی آپ سمجھ لو کہ گول کی لیکن اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ گول کی پرائیس جو ہے وہ دو ہزار ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری جس کو کہتے ہیں اس کے شروع ہوتے ساتھ ہی مستقل بڑھ رہی ہے اور دھوڑا سا ڈپ کھانے کے بعد اب دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور یہ یہ جو سو یہ بھی ایک بہت میجر ایفیکٹ ہوگا بکرز اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ دنیا بھر میں جو سنٹرل بینک ہیں اس میں چائنا رشیا اور دیگر بہت بڑے سنٹرل بینک ملکوں کے انہوں نے گولڈ کی پرچیزنگ بھی بڑھا دی ہے اسی طرح یو ایس کے بھی کہ ڈالرز اور دوسری کارنسی اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہوگیا بزنس بڑے بزنس کا اعتماد ختم ہوگیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ گولڈ خرید لو وہی ریل ورد ہے وہی ریل ویلیو ہے اس کے اندر تو یہ ہو رہا ہے اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ میں آپ کو کولیپس ہوئے اور آپ دیکھ ریڈ کلر کی لائن ہے اس میں پتہ چل رہے کہ 2001 میں چار بینکس کولیپس ہوئے اس سے 2002 میں گیارہ بینکس کولیپس ہوئے اور ان کی جب کولیپس ہوئے جو بینکس ان کی اتنی ورث اور ڈالرز جو ہے وہ ان کی ورث تھی ان بینکس ہوئے اور لیکن ان بہت کم یہ بینکس آپ کو لگ رہے مگر ان کی ورث بہت زیادہ تھی یعنی یہ بہت بڑے بینکس تھے 373 thousand ڈالرز ورث ٹائپ کی بینکس تھے اس کے بعد 2008 میں تو یہ پچیس ہوئے 2009 میں آپ دیکھ رہے ہو کہ گم سے 140 دنیا بھر 70 thousand ڈالرز ورث تھی تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے 2010 میں 157 بینکس دنیا بھر میں کولیپس ہو گئے اسی طرح سے 92 51 مطلب کہ 2008 کے بعد یہ سمجھو کہ یہ ایک global recession چلتا ہی جا رہا ہے اور وہ کم ہو رہا تھا اور کم کیا ہو رہا تھا بارحال وہ بینکس ہی نہیں رہے تو اس لیے یہ ایسا لگ رہے کہ کولیپس نہیں ہو رہے لیکن بارحال economy تو یہ دیکھیں نیچے چلی گئی بہت ساری وجہ سے اور یہ جو 2013 میں 2023 یہ جو ابھی یہ جو دو تین مہینے جس سال کو شروع ہو ہوئے اس میں اگر دو کیا جو money ہے جو ختم ہوئی ہے وہ $319,000 worth ہے تو this is the thing اس چار سے صرف ہم یہ ہی پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں جو recession ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے سو very interesting اور اس چیزوں کے اوپر ہم نے ابھی نظر رکھ نہیں ہے بگر ہر ملکی